اسلام علیکم امید ہے آپ تک پہلے رہست ہو گیا الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا تو گائیس چلتے پھر ایک نیو ویڈیو اور نیو ویلوک کے ساتھ تو گائیس جنہوں نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں شکر لائک کریں اور بائل ایکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شکر کریں اور میرے چینل ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے تو گائیس میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لوانچ ایک شورٹ ویڈیو ہوتی ہے تقریباً دو تین میں رٹکے تو آپ لوگوں سے ریکسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تو گائیس جنہوں نے کانسٹرکشن کے حوالے سے کوئی بھی کام کروانا ہو تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے میرا نمبر آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں اور ڈسکرپ کانٹیک کر سکتے ہیں تو گائیس مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کمنٹ بکس میں لازمی کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے گائیس میں صرف اتنی میں صرف آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں تو گائیس میرے چینلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تو چلیں بھی چلتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں میں آپ لوگوں کا ٹائمز آئے کر رہا ہوں شاید آپ یہ سوچر ہوگئے چلتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو اور نیو ویڈاگ کے ساتھ گائیس یہ دھائی سو گس کا پروجیکٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والا تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ کام کمپلیٹ ہے یہ اس کا لاؤنچ ہے ماشاء اللہ سے آپ لاؤنچ کا سائز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کشادہ ہو کتنا لمبا ہو کتنا چوڑا ہے اس فلو پر صرف ابھی کلر فائنل باقی ہے گیٹ پالش باقی ہے اور کارپرنٹر کا کام باقی ہے اور کچھ گروہ کا کام باقی ہے ویسے تو الحمدللہ یہ سب کمپلیٹ الیکٹرکشن کے حوالے سے اور ساری چیزوں کے حوالے سے یہ سب کمپلیٹ ہے بس اس میں دو تین چیزیں باقی ہیں اور سینیٹری وغیرہ باقی ہے باقی ہے باقی ہے ویسے تو الحمدللہ یہ بالکل کمپلیٹ ہے گائیس یہ فرس روم ہے روم سائز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت زبدست ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے اٹیج بات میں آپ سامنے نش نش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ بھی رکھ سکتے ہو مطلب کہ شیمپو ہو گیا آئل ہو گیا سوپ ہو گیا یہ وینیٹری ہے بیسن وینیٹری ہے یہ آپ واشن سے باہر نکل لو تو کلوزٹ ہے ہو گیا جس میں وارڈروف مطلب کے انماری آ جاتی ہے چینجی گروہ ہوا کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب میں جا رہا ہوں دوسرے روم کی طرف دوسرے روم بھی ماشاء اللہ سے بہت بڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا روم ہے سامنے انماری والی جگہ ہے وہ وارڈروف کی جگہ ہے یہ اس کا اٹیج بات ہے اس میں بھی ایسی سیم نش اور سیم وینیٹری بنی ہوئی ہے جس میں آپ وائی بیسن اوپر سہنگ کر سکتے ہو یا آپ رکھ سکتے ہو اب یہ تیسر روم کی طرف چلتے ہیں یہ تیسر روم تو ماشاء اللہ سے بہت 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 ہی بڑا ہے جس کو ہم جمبو روم بولتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ادھر اس کے انماری آئے گی اب یہ انکمپلیٹ ہے تقریباً تین چار دنوں میں یہ کمپلیٹ ہوئے آئے گا انماری وغیرہ بن جائے گی یہ سامنے روم ہے کافی بڑا سا ماشاء اللہ سے یہ اس کا واشروم بھی بہت بڑا ہے روم کے ساتھ اس کے ساتھ سے اس کا واشروم بھی ماشاء اللہ سے بہت بڑا اور کشاد ہے اس کے بھی سامنے نیچے پھر وینیٹری ہے بیسن وینیٹری ہے یہ اس کا کچھن ہے سیکنڈ فرو کا کچھن چھوٹا ہے پس فرو کا کچھن بڑا ہے کیونکہ سیکنڈ فرو کا کچھن اتنا یوز نہیں ہوگی اس کی ویسے سیکنڈ فرو کا کچھن چھوٹا ہے پس فرو کا کچھن زیادہ یوز ہونا ہے تو اس پر پس فرو کا کچھن بڑا ہے یہ اس کے بعد ٹیریس بول لو اب بلکو نہیں بول لو ابھی کسٹرکشن کام چل ہے جس کی ویسے کچھ گندگی وغیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی انشاء اللہ جب کام کمپلیٹ رہے گا تو ایک پروپر ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہم دوبارہ آگئے اگین لاؤنش میں لاؤنش کی آپ لمبائی چیک کریں ماشاء اللہ تقریباً کوئی 42 سے 45 فٹس کی لمبائی اور 11 فٹس کی چوڑائی ہے یہ آگیا آپ کا ٹرائنگ روم ٹرائنگ روم میں ایک اٹیج بات ہے جس کو پاورڈر روپ بھی بول سکتے ہیں ایک واجبیسن ہے اور اس میں صرف ایک کموٹ ہے تو گائز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں میری چینلز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں